آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو ٹاپک ڈسکاس کرنے جارہا ہوں سب سے پہلا امپورٹن ٹاپک جو ہے وہ مطلب ڈیٹیکشن کے حوالے سے ہے کہ آپ جب ڈیٹیکشن کے حوالے سے ہے کہ آپ جب ڈیٹیکشن میں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے مارس کا مطلب ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور نمبر آف اٹیمٹس اس حوالے سے ہے دوسری چیز پریفرنس لسٹ کے حوالے سے ہے جب آپ ابھی مطلب ڈیٹس کی جانب سے ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گی تو اس کے بعد آپ پہلا گورنمنٹ میڈیکل کالجز اور پھر پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اپنے فارم سبیٹ کرنائیں گے تو وہاں پر آپ کو پریفرنس لسٹ دینا ہوتی ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کے لیے پرائیویٹ کے لیے بھی لاسٹ یر کچھ پولیسیز ڈیفرنٹ تھی مگر اس مرتبہ پی ایم ڈی سی نے ان کو آپ کی نمبر آف پریفرنس کو لیمیٹیڈ کر دیا یعنی آپ گورنمنٹ میڈیکل کالجز کے لیے تین پریفرنس دے سکتے ہیں اور پرائیویٹ کے لیے دو تو میں نے یہ چیز ابزرب کیا کہ یہ دو ٹاپک ہیں یہ سوڈنٹس کو بہت زیادہ کنفیوجن مطلب کریئٹ کر رہے تھے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ یہ دو چیزیں جو آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائیں اور اس حالے سے آپ کے مائن میں مزید کسی قسم کی کوئی کنفیوجن باقی نہ رہے وہ اگر اس سے پہلے ایک ایپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے اچھا آپ سب سے پہلے جب میں بات کر لے تو مارک ڈیڈیکشن کے حالے سے دیکھ اب مجھے نہیں پتا اس سرکیمر کا اوریجن کیا ہے اس کو کس نے سرکولیٹ کیا لیکن یہ کافی زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جی آپ جب ایفی سی کے مطلب ریپیٹ کر کے آتے ہیں آپ فریش ٹیڈنٹ نہیں ہوتے تو ٹوٹل اگرگیٹ کلکولیٹ کرتے وقت آپ کے ایفی سی کے جو مارک ڈیٹیکٹ کر لی جاتے ہیں جیسے کہ پنجاب میں یا پاکستان میں دوسری یونیورسٹیز میں ہوتا ہے اس چیز کا اوریجن کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اتنا زیادہ سرکولیٹ کر رہا تھا کہ مطلب پرسنل نمبر پر بھی کنٹیکٹ کر کے پوچھ رہے تھے مطلب اسے والے سے ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے تو یہ اس کا سمپل سا آنسر ہے یہ ٹوٹلی مطلب ہنڈر پرسنٹ ریومر ہے اس طرح کی کوئی ریالٹی نہیں ہے آپ کے کوئی مارک ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے اگر آپ بے شک دس بار بھی ریپیٹ کریں گے تو بھی آپ کے ایف سی کے نمبر جو ہیں اتنا ہی ریزارو رہیں گے ٹھیک میڈیکل میں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی مارک ڈیٹیکٹ ہوں یہ چیز کلیر کر لیں اب میں دوسرے ایشو کی طرف آ جاتا ہوں کہ نمبر آف چوائسز جو آپ نے پریفرنس لسٹ دینی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس اس مرتبہ کتنی چوائسز ہیں اور یہ سب یو ایس کا یا پی ایم ڈی سی کر کیوں رہا ہے ٹھیک ہے مطلب جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی پی ایم ڈی سی کی پولیسی بغیرہ کیا والے تھے ابھی ہم نے اس ٹائم تک ہم نے ویل ایڈی کہیں گے جب تک افیشلی کوئی چیز آنانس نہیں ہو جاتی کسی چیز کے نیوز آنا یا کسی کا مطلب ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں اور کسی چیز کے بارے میں افیشل آنانسمنٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اور پلیس یہ چیز مائن میں رکھا کریں چیز جو ہوتے وہ ایمپلیمنٹ تب ہی ہوگی چاہے کوئی بھی کہہ دے ایمپلیمنٹیشن اس کی اس ٹائم ہی ہوگی جب وہ چیز آفیشلی آنان ہوگی میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ پریفرنس لسٹ کا بیک گراؤن اس میں چینج کیونک کیا گیا اور مطلب آپ اپنے نیو سیلیکٹ کیسے کرنا یہ تینوں چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں مطلب پریفرنس جی ہوتی ہے کہ جب آپ ابھی مطلب اپنے ایمپلیشن فارم سمیٹ کروائیں گے تو وہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی آپ کس میڈیکل کالج میں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پیورٹی وائز ان کا بتائیں تین میڈیکل کالجز کا بتائیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے تمام میڈیکل کالجز بتانے ہوتے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جیسا کہ دیکھیں کوئی سیڈینٹ کسی بیک وائڈ یا کسی ڈسٹینٹ ایریا سے بلان کرتا لائک دیرہ غازی خان سے بلان کرتا ہے لیکن اس کا اگریگیٹ جو وہ لہور کا بنجھ رہا ہے اب وہ اگر لہور میں آئے گا تو جاری بات ہے وہ انکم فارٹ فیل کرے گا تو اس وجہ سے اس سے یہ اپرچنیٹی دی ہوئی ہے آپ کہلیں کہ ڈیرہ غازی خان میڈیکل کالج کو سیلیکٹ کر لے چاہے اس کا اگریگیٹ لاہور کے جب وہ ڈیرہ غازی خان کو سیلیکٹ کرے گا تو اس کو مطلب اس کا ایڈمیشن ڈیرہ غازی خان میں کر دے جائے گا اس بات کو اس بات سے قطع نظر کہ اس کا اگریگیٹ کس میڈیکل کالج کو بند رہا ہے اگر وہ ڈیرہ غازی خان کا you can say that merit achieve کر رہا ہے خیر یہ تو اس کا ایک فیدہ تھا لیکن اس میں نقصانات یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ ایک irreversible process ہوتا ہے اگر ایک بار submit ہو جائیں تو وہ پھر دوبارہ یہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ مطلب اسے آپ restore نہیں کر سکتے اور اس میں سے کافی سارے بچے جو تھے ان کے اس وجہ سے ایڈمیشن رہ بھی جاتا ہے کیونکہ انہوں نے preference list میں غلطی کی ہو دیا ہے اب یہ آج کے topic کی طرف آتا ہے جو ہمارا آج کا topic ہے ٹھیک ہے vem настоящ year یہ چلتا تھا مگر اس سال انہوں نے یہ policy change کر دی اس policy change کرنے کو basic reason private medical colgues میں آنے والے problème سے وہ میں مطلب آپ کو تھوڑا سا background بتاؤ تو اس کی reason یہ تھی لاثلر اس preference list کے وجہ سے جوں تھے وہ بچے رول گئے تھے ٹھیک ہے وہ درمدر مسال کے ضرور پر تمام medical colleges کی درمیان circulate کر رہے تھے پہلے ایک medical college میں ایڈمیشن رہتا تھا پھر وہاں سے ایکسسسل کاللج میں thirst میگریڈ ہوتی تھے پھر rig illusions درم آج چھینج Cliff hammer کار رہے ہیں فی بھی جو ڈیفرنٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کے درمیان سرکولیٹ کار رہے ہیں اور اسی طرح تمام چیزیں اپس میں موو کر رہے ہیں اگر میں آپ کو اس کے اگزمپل دیتا ہوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ لاست یر جو ہے ایف ایم ایچ مطلب جو جو فسٹ میڈیکل کالج ہے پرائیویٹس کا اس کا میرے تقریبا نیٹی ایٹ پوائنٹ سمتنگ سے سٹارٹ ہوا تھا اور جو لاسٹ میں میڈیکل کالج آتے سہارا میڈیکل کالج وہ فسٹ لسٹ میں ایٹی پہ جا کے کلوز ہوا تھا یعنی ایٹ پرسنٹ جو تھا وہ اس میں تمام جو پرائیویٹ میڈیکل کالج کی سیٹیں دیں وہ فل ہو گئی تھی مگر آخری لسٹ تک آتے آتے وہ جو سہارا میڈیکل کالج تھا وہ آ گیا تھا سیونٹی تھیری سیونٹی فور تک اور ایٹی ایٹ والے مطلب جو ایف ایم ایٹ ایٹ پہ کلوز ہوا تھا وہ بھی تقریبا ڈاؤن ہو کے ایٹی فائد تک آ گیا تھا اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ مثال کے طور پر وہ بچے جس کا پہلا پہلا ایڈمیشن سہارا میڈیکل کالج ناریوال میں ہوا تھا وہ پھر آتے 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 لہور کے کسی میڈیکل کالج میں آ پڑا تھا اب ہوا کیا بچہ تو سرکولیٹ کرتا رہا مطلب سہارا سے گجرنہ والا میڈیکل کالج گجرنہ والا سے سیال کورٹ سیال کورٹ سے فیصلہ باز فیصلہ باز مطلب پورا پنجاب بھی وہ گھومتا رہا پچیس میڈیکل کالج تھے لہور تک پہنچتے پہنچتے اس نے تمام میڈیکل کالجز کا سفر کر لیا ساتھ میں اس کی جو فی تھی وہ بھی ایک کالج سے دوسرے کالج میں سرکولیٹ کرتی جو یہ ہاستل یہ تمام پرابلم اسے فیس کرنا پڑے اچھا یہاں پر آپ یہ پوائنٹ نمبر سیون پڑے ہیں ٹھیک ہے میں آپ اس کے ساتھ مجھا دیتا ہوں یہاں پر آپ پارڑ خود سکتے ہیں اس میں نے کہا ہے ہم نے دو چیزیں کیے ہم نے جو نمبر آف آپ کی پریفرنسز ہی وہ لیمیٹڈ کر دیا اور آپ گریڈیشن ختم کر دیا آپ گریڈیشن ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک بار جس میڈیکل کالج میں ایڈیویشن ہو گیا جس میں بھی ہو گیا آپ وہی رہو گیا اب دوبارہ اپ گریڈ نہیں ہو گیا آپ کو آپ نارے وال سے اٹھ کے لہوٹ نہیں آنا پڑے گا اور پریفرنسز میں یہ ہے کہ آپ کے پاس تین گورنمنٹ کی ہوں گی اور دو پرائیویٹ کی ہوں گی ٹھیک ہے آپ کے اپنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مثال کے دور پر آپ کو ملتان سوٹ کر رہا تو ٹھیک ہے ملتان پریفرنسز میں دو اپشن لکھ لے سات میں اب بھاول پور یا جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں اسی طرح آپ گورنمنٹ میڈیکل کالجز کے لیے بھی لکھیں اب سٹیڈنڈ کے مائن میں کنفیویڈن یہ آ رہی ہے کہ سارا ہم نے تین میڈیکل کالجز وہ بھی لکھ دیئے اور دو چلیں پرائیویٹ کے لکھ دیئے لیکن اللہ نہ کرے اگر اس پریفرنس لسٹ میں ہمارا نام نہیں آ رہا تو پھر ہمارا کیا ہوگا کیا جس طرح لاسٹ شیر کی طرح سسٹم جو ہوتا تھا کہ اگر آپ پریفرنس لسٹ میں مطلب آپ کا نام نہیں آ رہا ہوتا تھا تو یہ ایس آپ کو اٹھا کے ڈسٹ بین میں پھینک دیتا تھا مطلب آپ کے ڈاکومنٹ پیج پھینک دیتا تھا اور پھر آپ کا کہیں ایڈبیشئر بھی نہیں ہوتا تھا تو کیا اسی طرح ہم اس سال بھی یہی ہوگا اور ہم کھیلے بغیر یہ اٹھا ہو جائیں کہ ہمیں مطلب کہیں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا بیسکلی تو اس پولیسی سے یہی لگ رہا ہے نا لیکن دیکھیں آپ اس پرائیویٹ کو ذرا غور سے پڑھیں میں آپ کو یہی چیز سمجھانے کے لیے پوری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا جس میں انہوں نے کلیرلی منشن کیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو ان تین میں سے یا دو میں سے آپ کا بن جاتا ہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک آپ کو ہو گیا لیکن اگر آپ کا ایڈبیشن ان میں نہیں ہو پاتا تو پھر آپ کو جرنل میریٹ کے کارڈنگ کنسیڈر کر لے جائے گا یعنی آپ کو جو فالنگ اگریگیٹ ہوگا وہ چاہے جس بھی میڈیکل کارڈج کا باندھ رہا پہلی کارڈیشن تو یہ ہے نا کہ آپ کا میریٹ تو بننا چاہیے جب آپ کا میریٹ باندھ رہا ہے اور اس پریفنس لسٹ میں نہیں آرہا جو آپ نے دی تھی تو پھر آپ کو کسی بھی میڈیکل کارڈج کے لیے کنسیڈر کر لے جائے گا جو مجلس کے کارڈنگ آپ کا جرنل میریٹ باندھ رہا ہے تو پھر وہاں پر آپ کو ایڈبیشن دے دیا جائے گا اس ٹھو سیمپل اس کے بعد آپ کی پاس اپشن دی ہوگا کہ آپ ویڈین سیون ڈیز اس جو مطلب انہوں نے جو جو آپ کو اپشن دیا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور مطلب اپنی فی بیگرہ سمیٹ کروا دیں جو آپ کا ایڈمیشن کینسل کر کے وہ نیو سیڈنٹ کو بلا لیں گے تو یہ تھی بہت ساری پریفرنس لسٹ کے امید آپ کو کلیر ہو گئے ہوگا مزید اس حالے سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اور انشاء اللہ تعالی پھر میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں یہ چیز بھی ڈسکس کروں گا کہ جس بچے کا پریفرنس لسٹ کی ویڈیو سے ایڈمیشن نہیں ہوتا سکتا یا کیا آشوز سے تو باقی چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو اسے لائک ضرور کر لیں